اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے دلی اللہ میری ہر دعا سنے آپ فرمایا اشتنے من اکل الحرام توست جب دعوتک حرام چھڑ دے تیری ہر دعا قبول حرام چھڑ دے امام مشہر بزار علی جھوٹ بولنا چھڑ دے میں اے سارے پاکستان دے تاجر جھوٹ بولنا چھڑ دے میں مزدور مستری جھوٹ بولنا چھڑ دے میں ریڑی آلے تو لے کے توڑ بادشاہ تھایں سب جھوٹ 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 سچ بول امانت داری کر تے حلال خواہ و تینوں عیمی نکر نبوسی اے میں تو صرف یا اللہ اکس ہیں تے بوئے کھل جیسے تو اگر یا اللہ اکس ہیں ارشان تے این تھل تھلی مجیس این دا حکم آ رہا ہے این دی عزت برباد کی تھی مانو مان جائی حسنو زلیل کیتا پیوڑا گلوین نپی آ پیوڑا گالی مانو تھکے بھراوانال ظلم زیادتیاں زمینہ تے قبضے ہائے پر اللہ دی قسمیں این دے باوجود وی اللہ سن دا ہے تو ایک کری انہوں سنا آسا ہی میرا رب کہتا ہے اے مجھے پتا تم سارے متقی نہیں بن سکتے لہٰذا مجھ سے کام کروانا نہ ایک کر لو صرف ایک کام کرو کی ایک واری میں نے رو کے بھی کھا دا میں کار چھٹ سا ایک کام میں نے رو ہوتا سہی آو ہوتا سہی سخی سخی میرے نبی نے فرمایا اللہ الاجود الاجود سب سے بڑا سخی اللہ ہے وانا اجود گلد آدم پھر میرے اللہ کے بعد تمہارا نبی سب سے بڑا سخی ہے لہذا بھائیو لا الہ الا اللہ اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو دھونڈنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے اللہ کی جنت کو لینے کا راستہ کیا ہے اللہ کی دوزک سے بچنے کا راستہ کیا ہے دعائیں قبول کرنانے کا راستہ کیا ہے دنیا میں دکھ مسئیبت سے بچنے کا راستہ کیا ہے برکت والے رزق کا راستہ کیا ہے محبتیں لینے کا راستہ کیا ہے عزت لینے کا راستہ کیا ہے جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے دنیا کی ذلتوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے پریشانیوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے خوب کھڑیاں تو بچن برا کیے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے جیسے اللہ ایک ہے جیسے اللہ ایک ہے جیسے اللہ ایک ہے جیسے اللہ ایک ہے راستہ بھی ایک ہے راستہ بھی ایک ہے راستہ بھی ایک ہے راستہ بھی ایک ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ میرے بندوں تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو یہ کل قائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی تسبیح پڑھ رہی تسبیح پڑھ رہی اور سبہ میں ایک معنی تسبیح پڑھنا ہے اور ایک معنی ہے کہ وہ ایسی تسبیح پڑھتے ہیں کہ کبھی چپ نہیں کرتے مسلسل مسلسل سہرا کے ریت کا ذرہ اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے بارش کا ایک ایک قطرہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے ہوا کی اٹھنے والی لہروں میں ایک ایک لہر اس لہر میں چلنے والی ہوا کا ایک ایک ذرہ وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے یہ درختوں کا پتہ پتہ پتوں میں چلنے والی رگیں رگوں میں چلنے والا پانی پانی میں چلنے والا ایک ایک قطرہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے نیچے پھیلی ہوئی جڑیں جڑوں کے ریشے ریشوں کے ذرے ذرے کا ایک ایک حصہ میرے اللہ کو یاد کر رہا ہے سمندر کی مچھلیاں وہ اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں دریا کی مچھلیاں اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں اڑنے والے پرندے پر کھولنے والے سمیٹنے والے دھارنے والے جانور پھارنے والے اور ڈسنے والے کھنکارنے والے چنگھارنے والے اور بھونکنے والے دودھ دینے والے نان دینے والے انڈے دینے والے بچے دینے والے رات کو نکلنے والے دن میں نکلنے والے زمین کے نیچے رینگنے والے کیرے ہوا میں اڑنے والے پرندے اور چار پاؤں پہ دو پاؤں پہ دوڑنے والے چوبیس تانگوں پہ رینگنے والے پیٹ کے بر رینگنے والے سب میرے اللہ کو یاد کر رہے ہیں کل کائنات گونج رہی ہے اس اللہ کی تصویح سے یسپح لہو ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم سبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم عزت حکمت ولا لہو ملک السماوات والارد زمین آسمان کا بادشاہ یحیی ویمیر زندگی اور موت کا مالک وہو علا کل شین قدیر ہر چیز پر قادر مقدر اکیلا بادشاہ ہے شریک کوئی نہیں اکیلا شین شاہ ہے پاٹنر کوئی نہیں اکیلا شین شاہ ہے بیوی کوئی نہیں اکیلا شین شاہ ہے بچہ کوئی نہیں اکیلا شین شاہ ہے وزیر کوئی نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے مشیر کوئی نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے مددگار کوئی نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کسی سے مدد نہیں لیتا اکیلا اللہ بادشاہ ہے کسی کوئی اس کی ضرورت نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کوئی اس کی حاجت نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کوئی اس کا زمان و مکان نہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے وہ چھرک و غرب سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے وہ شمال و جنوب سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے رنگ بو شکلوں سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو موت سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو نیند اور اونگ سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو کھانے اور پینے سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو ہر حالات اس تک جاتے ہیں حالات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو فرشتوں پہ راج کرتا ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو ہواوں پہ راج کرتا ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو آسمانوں پہ راج کرتا ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے جبریل مکائل بھی جھکے ہوئے ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے اسرائیل اسرافیل جھکے ہوئے ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے آسمان سجدے میں ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے آرش فارش لوح قلم کرسی جھکے ہوئے ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے سورت چان ستار سیارے سجدہ کرتے ہیں الشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمر تبارک اللہ رب العالمین سورج اس کا غلام ہے چاند اللہ کا غلام ہے تارے اللہ کے غلام ہے یغش اللیل النہار دن اللہ کا غلام ہے رات اللہ کی غلام ہے علم نجعل الارد محادا زمین کا فرش میرے اللہ نے بچھایا والجبال اوتادا پہاڑوں کو کیل بنا کے میرے اللہ نے گاڑا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا مجھے تجھے جوڑا جوڑا مرد عورت اللہ تعالی نے بنایا وَجْعَلْنَا مِلْمَكُمْ صُبَاتَ نِنگ اللہ لے کر آیا وَجْعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسَ رات کا پردہ اللہ نے پھیل آیا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا دن کو کاروبار کے لئے اللہ نے بنایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادَ اوپر سات آسمان اللہ نے بنایا وَجْعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَحَاجًا اس میں سورج کو میرے اللہ نے چمکایا وَانْزَلْنَا مِلْمَوْصِرَاتِ مَا اَنْفَجَّاجًا بادلوں کو میرا اللہ لے کر آیا عَلَمْتَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْدِ صَحَابَا کون ہے بادلوں کو لاتا کون ہے انہیں جمع کرتا ثم وَيَلِّفُ بَيْنَهُ پھر کون ہے بارش کو برساتا وَانْزَلْنَا مِنَ الْمَوْصِرَاتِ مَا اَنْفَجَّاجًا کون ہے جو بارش کو برساتا ہے اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے اَنَّا سَبَبَنَا الْمَا أَصَبَّا تیرہ رب بارش کو انوکھ انداز میں برساتا ہے فَالْمَ شَقَخَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فِي تیرہ رب انوکھ انداز میں زمین کو بھارتا ہے فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًا وَعِنَبًا وَقَذْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَاقِيَةً وَأَبْبًا مَتَاعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامَكُمْ پھر تیرہ اللہ ہے جو اس میں سے دھانے نکالتا ہے پھل نکالتا ہے انگور نکالتا ہے خجور نکالتا ہے شہرہ نکالتا ہے پھر اس میں سے اخر جمین ہے مَا آہا پانی نکالتا ہے حَبْبًا فُرَاق میٹھا نکالتا ہے وَحَبْبًا مِلْحُنْ اُجَاج کڑوہ پانی بنایا میٹھا پانی بنایا وَمِنْ قُلِّنْ تَعْقُلُونَ لَحْمًا تَرِيَا میٹھے پانی میں مشلی کو چلایا کڑوے پانی میں مشلی کو چلایا وَتَسْتَخْرَجُونَ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا صدف میں پانی کا قطرہ ڈالا ہمارے گلے کا ہار بنایا حکیموں کی دواؤں کے لئے استعمال فرمایا پھر میرا اللہ جل جلالو ہے جو زمین کو خوبصورت بناتا ہے رنگ بھو سے پرتا ہے پہاڑوں کو برف سے ڈھک دیا کسی کو درختوں سے ڈھک دیا اوپر پہاڑوں کی برف کو سورس سے ٹھگلایا پھر ندی نالوں کی شکل بنائی پھر دریاء کی شکل بنائی پھر دریاء کو سمندر کی طرف چلایا پھر سارے دریاء کو سمندر میں ڈالا پھر اوپر سورج کی آگ کو برسایا پھر اس سے بخارات کو اٹھایا ان بخارات کو پھر ہوا میں پھیلایا پھر اس پر اپنے عمر کو ڈالا پھر اسے بادل کی شکل دی پھر اس میں پانیوں کو پھرا پھر اسے کتھرا کتھرا کر کے زمین پر برسایا ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ یہ ہے زمین آسمان کا شہنشاہ اکیلا اللہ اکیلا اللہ اکیلا اللہ اکیلا شہنشاہ میرے رب کی روزان میرے نبی میرے اللہ کی روزانا تعریف فرماتے ہیں اللہم عم تَأَحَقُ مَن ذُكِر وَأَحَقُ مَن عُبِر وَأَنصَرُ مَنِ بِتُغِ وَأَرْعَفُ مَن مَلَقُ وَأَجْوَدُ مَن سُئِ وَأَوْصَعُ مَنْ آتَعُ انتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكُ وَالْفَرْضُ لَا نِدَّ لَكُ كُلُّ شَيْءٍ هَلِكٌ إِلَّا وَجْهُكُ لَن تُطَاعُ إِلَّا بِإِذْنِكُ وَلَن تُعْصَ إِلَّا بِعِلْمِكُ تُطَاعُ فَتَشْكُرُ وَتُعْصَ فَتَعْفِرُ أَقْرَبُ شَهِيدُ وَأَدَنَى حَفِيدُ حُلْتَ دُونَ النُّفُوذُ أَخَذْتَ بِالنُواصِي كَتَبْتَ الْآخَارُ وَنَسَخْتَ الْآجَالُ الْقُلُوبُ لَكَ مُفْضِيَةً وَالْصِرُ عِنْدَكَ عَلَانِيَةً الْحَلَالُ مَا اَحْلَلُ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمُ الدِّينُ مَا شَرَاقُ وَالْأَمْرُ مَا قَضَيْهِ الْخَلْقُ خَلْقُ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ اللہ الرعوف الرحیم یہ میرے نبی روز اللہ کی تاریخ فرماتے تھے روز اپنے غلام ہونے کا اعتراف کرتے تھے اپنے عبد ہونے کا اعتراف کرتے تھے اپنا بندہ ہونے کا اعتراف فرماتے تھے اور ڈنکے کی چھوٹ پر فرماتے تھے تیرے سوا کوئی نہیں جسے پکاروں وہ جب میرا نبی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا اللہ کے واسطے صرف اللہ کو پکارو صرف اللہ کو پکارو صرف اللہ کو پکارو جنہیں اللہ نے پیدا کیا جنہیں اللہ نے موت دے دی جنہیں اللہ نے قبروں میں سلے دیا اور وہ اللہ جو زندہ وہ اللہ جو موت سے پاک وہ اللہ جو زوال سے پاک وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک وہ اللہ جو شہرک سے کری وہ اللہ جو میری زور کی سنیں وہ اللہ جو میری آہستہ آہستہ سنیں وہ اللہ جو میں نے زبان بند کی تالوں سے لگا لی میں خود نہیں سن رہا کانوں سے میں کیا کہہ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں سن نہیں رہا ہوں اور میرا اللہ اسے بھی سنتا ہے اللہم قصر اللہ علیہ سیدنا محمد